السلام علیکم دوستو دوستو آمیر حاشمی آپ کی خدمت میں اس کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ مراج سعید کی گرفتاری کے لیے خیبر پختونخواہ کی پولیس کو خصوصی ٹاسک سونک دیا گیا ہے اور اس سے پہلے خیبر پختونخواہ سے پہلے پولیس سے پہلے پنجاب کو بھی اور اسلامباد پولیس کو بھی یہ مراج سعید مطلوب تھے اور ان کی گرفتاری کے لیے خیبر پختونخواہ پولیس نے مختلف علاقوں پر ریٹس کرنا شروع کر دی اور جو خبر پختونخواہ پولیس کے بقول کہ ان کی موجودگی بٹھ خیلہ میں اور سواد میں شواہد ملے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح میں نے اپنے تھاملے میں بکا سب سے جو اہمیت کی حمل بات ہے کہ مجھے مراج سعید کی جان خطرے میں محسوس ہوتی ہے جس کی جان کو سب سے دا خطرہ ہے اس کا نام مراج سعید ہے جی ہاں مراج سعید جو عمران خان کا ہمیں جانا راز بھی ہے اور جو خلوتوں سے جلوتوں کا ساتھی بھی رہا ہے کتنے ہی جرائم اور گناہوں کا چشدید ہی نہیں رہا بلکہ اس میں ملوث رہا ہے آپ میں سے بہت سن کو یاد ہوگا کہ عرشت شریف کے قتل کی کھوج میں متعین خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جس میں پی ٹی ای کے رہنما اور وکیل کو بیانات اور جرہ کے لیے بلائیا گیا تھا اور وہاں مراج سعید نے آنے سے انکار کر دیا تھا شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا تھا مراج سعید نے چونکہ دعویٰ کر رکھا تھا کہ اس کے پاس شریف کے قتل کے سات ماہ آخری سات ماہ کے تمام شعائد موجود ہیں کہ کس طرح تخلاف آف آئی آرز کی گئی اور انہیں کینیا جانے پر کس نے مجبور کیا تو سپریم کورٹ کے حکم پر وفاقی حکومت نے پانچ رکنی سپیشل جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم تشکیل دی تھی اور جس میں اسلامباد کے ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر آئی وائس احمد کی سربراہی میں بننے والی ٹیم میں آئی آس آئی اور ایم آئی ملٹری انٹیلیجنس اور ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران کو شابل کیا گیا تھا اور اس سے قبل وفاقی حکومت کی جانب سے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس بیورو کے افسران پر مجتمل ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی اور اس نے مراد صحید کو پوچھ گشت کے لیے طلب کیا تھا لیکن مراد صحید نے پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا اور جو وہاں کے ڈیریکٹر تھے اس وقت ایف آئی اے کے عطر وحید اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈیپٹی ڈیریکٹر جنرل تھے شاید حامد کو اس نے خط لکھا تھا کہ مراد صحید نے کیونکہ وہ دونوں افسران وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دے ہیں اس لیے وہ آزاد اور شفاف انکاری نہیں کر سکتے اس لیے وہ ان کے پاس شامل تفتیش نہیں ہوں گے اور ان کی انکاری پر انہیں یقین نہیں ہے پرحال یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ عشر شریف کس کے پاس ملک چھوڑنے سے پہلے مقیم رہا اس طرح وہ اس کی وزیر اللہ ہاؤس خیبر پختونخواہ میں چھپا رہا پھر خیبر وزیر اللہ خیبر پختونخواہ کے گاڑی میں وہ ائرپورٹ میں پہنچایا گیا اور پھر عشر شریف کا وہ لیپٹاپ جس میں وہ تمام خطرنات راز موجود محفوظ تھے کس طریقے سے مراد صحید نے اسے ہتھیا لیا لیپٹاپ لینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اسے مراد صحید نے کیوں اپنے پاس رکھ لیا اور بعد میں اسی لیپٹاپ کو اس نے عمران خواہ تک پہنچایا مراد صحید نے کس کے کہنے پر عشر شریف کو مجبور کیا تھا کہ وہ کینیا چلا جائے پھر وہاں سے پہلے سے تیار شدہ جال میں عشر شریف کو پھسا کر اس جال میں قتل کرا دیا گیا اس میں عمران خواہ نے اپنے روایتی طریقہ کار سے سارا الزام ڈی جی سی آئی ایس آئی جنرل فیصل نصیر اور دوسرے ایجنسیز پر آئیت کر دیا پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے واویلہ مچایا اور اس قدر واویلہ مچایا کہ سب کی نظریں اسے اس قتل عمد پر اٹھ گئیں اور اس واقعہ میں مظلومیت کے ایسے ایسے رنگ بھرے گئے کہ اس رنگ بھرنے میں عمران ریاض بھی پیش تھا اور وہ بھٹی بھی پیش پیش تھا حالات نے کروٹے نہیں ایجنسیز نے اپنا کام بن نہ کیا مسلسل اس کا تاکب کیا جاتا رہا اس معاملے کی کھوچ کی جاتی رہی آخر وہ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ عرشت شریف کو اس شکارگاہ کی طرف لے جانے کے لیے ہنکہ کیا گیا تھا شکاری جب شکار کس کا کرتے ہیں تو پہلے شیر کو یا کس جس کا شکار کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں کچھ لوگوں کو کٹھا کیا جاتا ہے جو ڈھول یا شور شرابہ کر کے ہنکہ کرتے ہیں اور شیر یا وہ شکار جس کا انہوں نے کرنا مقصود ہوتا ہے وہ سبجیکٹ وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا وہاں پہلے سے بندہ ہوا مچان پر بیٹھے ہوئے شکاری اس کا شکار کر رہتے ہیں بلکل اسی طرح عرشت شریف کو بھی قتل کیا گیا بڑی آز سالی سے قتل کیا گیا جس کا احتمام بخوبی اور بڑے احسن انداز سے کیا گیا حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جسے فیض حمید نے جنرل فیض حمید نے عمران خیان کے امع پن تیار کیا بلی کا بکرا کوئی اور نہ بنا عرشت شریف بنا جی ہاں ایسے لوگ شاہوں کی جنگوں میں یہ پیادے جان کی بازیاں لگا دیا کرتے ہیں اور جان کی سہاں دو بیٹھتے ہیں اور جان دینے میں تو نہ ان کی مرضی شامل ہوتی ہے لگ ان کی منشہ شامل ہوتی ہے صرف علم اس کو ہوتا ہے کہ جس کے مفادات کے لیے اس کو اس بلیٹ رہی جا رہی ہوتی ہے اور ہانکے کے لیے مراد سعید اور ان جاسوں کو استعمال کیا گیا عرشت شریف کے قتل کے ایسے بایعق وقت دو فوائد حاصل کرنے مقصود تھے ایک عیائیت سعی کو اپنے دباؤں میں لانا عمران خاہ کا منصوبہ تھا اور دوسرا دنیا بھر میں پاکستان فوج کے بارے میں منفی طرز عمل دکھانا مقصود تھا جس پر ساری دنیا کے نظریں پاکستانی فوج پر لگے ہوئی تھی اور اس وقت خصوصا جب پاکستان پر ایف ای ٹی ایف کی تلوار بھی لٹک رہی تھی مراد سعید وہ توتہ ہے جس میں عمران خان جیسے دیو کی جان ہے جی ہاں اس کی جان ہے اور مراد سعید کو جب گرفتار کرنے کا پرام بنا تو اس کا علم عمران خاہ کو با خوبی ہو چکا تھا مراد سعید کو زمہ پر پہنچایا گیا جہاں وہ اس کے تیخ خانے میں موجود رہا جہاں وہ عمران خاہ کی خلوتوں کا ساتھی بھی رہا کچھ عرصت تک لیکن عمران خاہ کو جب یہ محسوس ہوا کہ مراد سعید کی موجود علم ایجنسیز کو ہو چکا ہے تو اس نے یہی سمجھا کہ یہ جگہ آپ محفوظ مراد سعید کیلئے نہیں ہے تو اس نے بقیدہ اس کو برکہ پہنایا اور برکہ پہنا کر اس کو وہاں سے زمہ پارک سے نکلوایا اور وہ پہلے بٹھ خیلا گیا اور بٹھ خیلا میں کے بعد اس کو ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروپ ہے اس کے حوالے کیا گیا جن کے ذاتی تعلقات عمران خاہ کے ساتھ موجود ہیں اس کی شوائد ایجنسیز کے پاس بھی ہیں تو تحریک طالبان نے اس کے بعد اس کو اخوانستان منتقل کیا مراد سعید کو اور مراد سعید جیسے اخوانستان پہنچتا ہے تو وہ قابل یا کسی سیٹلل ایریا میں رکھنے کے بجائے کیونکہ عمران خاہ کو بھی علم تھا اور ٹلکی پی کو بھی علم تھا کہ اگر پاکستان حکومت طالبان حکومت اخوانستان سے مراد سعید کو طلب کر لے گی تو فوراں طالبان حکومت اس کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کر دے گی اس لیے انہوں نے محفوظ انداز میں اخوانستان کے سرہدی علاقے جو پاکستان سے متصل ہے وہاں اسے اب تک رکھا ہوا ہے کب تک رکھا جاتا ہے یہ اب میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مجھے اب سب سے زیادہ خطرہ اس بات کا ہے کہ مراد سعید کیونکہ وہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ وہ توتا ہے جیو عمران خاہ کی جان جس کے قبضے میں ہے اگر مراد سعید کسی نہ کسی طریقے سے ایجنسیز کے تحویل میں آ جاتا ہے اس کی حراست میں آ جاتا ہے تو وہ سب وہ راز اگل دے گا جس کا متحمل عمران خاہ یا پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی اس لیے مجھے یہ ممکن ہے کہ اللہ اس کی جان کی حفاظت کرے اس کی زندگی کی حفاظت کرے وہ زندہ و تابندہ رہے اگر اس نے کوئی جرم سرزد کیا ہے تو وہ قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے لیکن ایک بات مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مراد سعید کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ اب وہ یہ قتل یا اس کا خون اپنوں کے حفاظتوں سے ہی ہوگا اور اس کا الزام بھی کسی اور پر در دیا جائے گا جس طرح پہلے دور میں پہلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو اس بار مراد سعید حدود کو پہنچ چکا ہے وہاں ایک لاش اور درکار ہے پی عمران خواہ صاحب کو اور اللہ محفوظ رکھے اور اس طرح عمران ریاض کے بارے میں میں آپ کو ایک اہم انکشاف آپ میں کروں گا کہ عمران ریاض کہاں ہے کس پر کام پر ہے اس پر اگلے ویلاغ کا انصار کیجئے